بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم آج کی اس بہترین ویڈیو میں الیکٹرو سکیل یوٹیوب چینل کے اوپر میں آپ کو سنگل پیس ٹیٹک انرجی میٹر کے پریویس منت اور کرنٹ منت کی ریڈنگ معلوم کرنے کا طریقہ بتاؤں گا اس کی ٹیکنیکل سپیسپیکیشن مین پیچر الچڈی ڈسپلی سیکنس اور ٹیمپور کنڈیشن منیٹرنگ سارے ڈیٹیل سے آپ کو آگاہ کروں گا لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو بینہ سکیپ کے شروع سے لے کے اینڈ تک دے کے تو آپ کو مکمل جانکاری حاصل ہو سکتا ہے تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کے ویڈیو کی طرف ویڈیو کے سٹارٹ میں جنسٹ میں آپ کو اس سنگل پیس ٹیٹک انرجی میٹر کے لک اپ اور اس کے کنیکٹنگ سائٹ اور اس کی مارکنگ سے آپ کو آگاہ کروں گا سیکنڈ سٹیپ میں میں آپ کو اس کی مختلف انڈیکیشن وغیرہ یہ بھی بتاؤں گا تو چلتے ہیں بینہ ٹائم ویسٹ کی ویڈیو کی طرف تو یہ سنگل پیس ٹیٹک انرجی میٹر آپ کو نظر آ رہے سنگل پیس کا مطلب ہے کہ وابڈا کی طرف سے اس کو سنگل پیس دو وائرز لگ جاتی ہے اور دو وائرز نکل کے ڈومیسٹک کمرشل یوز کے لئے آپ جو ہے یہ نکال سکتے دو وائر تو یہ جسٹ آپ کو سکرین کے اوپر جو ہے اس کی مارکنگ آپ کو نظر آ رہے وان ٹو تری پور پائپ پائپ عدد ایلیڈی جو ہے آپ کو نظر آ رہے یہاں پہ پیس کو اور آئی ایم ایس یعنی پیس کو نے انٹیلیجنس میٹرنگ سسٹم کے طرح یہ منفیکچر کیا ہے یہاں پہ جو ہے فیبرری دوزار چھویس تک اس کی ورنٹی ہے یہ ویلٹ ہے اس تک اور یہاں پہ سیریل نمبر بھی منشن کیا گیا ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کی کنیکٹنگ سائیڈ ہے یعنی چار پورٹ سے کہ آپ اس کی انسٹالیشن کیسے کریں گے کمرشل ڈومیسٹک سائیڈ پہ یہ آپ کیسے اس کی وائرنگ کریں گے تو اسی سائیڈ پہ جو ہے اس انرجی میٹر کے لیفٹ سائیڈ پہ آپ وابڈا کی وائرنگ جو ہے انکمنگ وائرز آپ یہاں پہ کنیکٹ کریں گے اسی سائیڈ پہ آپ وابڈا کی لائن اور اسی سیکنڈ پورٹ میں آپ وابڈا کی نیوٹل کنیکٹ کریں گے اور ریڈ سائیڈ پہ جو ہے آپ کمرشل ڈومیسٹک لوڈ کو چلانے کے لیے نیوٹل اور لائن جو ہے یہاں پہ دو وائرز یعنی انکمنگ وائرز یہاں پہ اوٹگوئنگ وائرز جو ہے آپ نکال سکتے اوٹگوئنگ وائرز مطلب یہاں پہ آپ نیوٹل نکال سکتے ہیں کمرشل ڈومیسٹک اور یہاں پہ آپ کمرشل ڈومیسٹک کا لائن جو ہے وہ کنیک کر سکتے ہیں یہاں پہ چار پانچ عدد ایلی ڈی جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے آرت ایلی ڈی نیوٹرل ایک ہزار ایمپلس پر کلو وارٹ آور ریورس پاور تو یہ سارے ایلی ڈیز آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ ڈسپلی کی سیکنس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو تو نیا نصب کرنے کے بعد صرف ایمپلس اور پاور کی ایلی ڈی پاور اور ایمپلس کی ایلی ڈی جلنی چاہیے ان کے علاوہ اگر آرت اور نیوٹرل کی ایلی ڈی جلے تو وائرنگ میں پرابلم ہو سکتی ہے لہٰذا وائرنگ کی درست لہٰذا آپ وائرنگ جو ہے یہ درست کرنے کی کوشش کرے اور اس کو جو ہے آپ نارمل کرنے کی کوشش کرے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ یونٹ جو ہے اس کی کنزمشن نہ ہو جائے یہاں پہ آپ ایر ایلی ڈی آپ کو نظر آ رہا ہے نیوٹرل ایک ہزار ایمپلس پر کلو وائٹ آور ریورس اور پاور تو ایک ہزار ایمپلس پر کلو وائٹ آور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہزار تک یہ ایلی ڈی بلنک ہو جائے تو یہ ایک یونٹ کے برابر ہوتا ہے ریورس جب آپ کے میٹر میں پارس ہو تو یہ ایلی ڈی جو ہے بلنکنگ کرنا شروع کرے گا یہاں پہ پاور اور ایمپلس جو ہے یہ نارمل کنڈیشن میں یہ آن ہوگی اس کی ٹیکنیکل پیچرز اور ٹیکنیکل سپیسفیکیشن اور مین پیچر یہ ہے کہ یہ دو سو چالیس وولٹ اور دس سے لے کے چالیس ایمپیر تک ایمپیر پہ جو ہے آپریٹ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ جو ہے ایک ہزار ایمپلس اس کی میٹر کانسٹنٹ ہے مطلب ہے ایک کلو وائٹ پر آور جو ہے مطلب ایک ہزار تک یہ بلنکنگ کرے تو یہ ایک یونٹ کے برابر ہوتا ہے مین پیچرز اس کی یہ ہے کہ یہ آپ کو ڈسپلی کے اوپر کرنٹ جو ہے میکزیمم ڈیمانڈ یہ بھی شو کرے گی پریویس میکزیمم ڈیمانڈ یہ بھی شو کرے گی اور جتنا آپ کے گھر کا لوڈ ہو سارا ڈیٹیل یعنی یہاں پہ آپ کو شو کرے گا کہ آپ کی لوڈ اسی وقت کتنا چل رہا ہے آپ کے میٹر ابھی آپ کو جو ہے ال سی ڈی سیکونس سے آپ کو آگاہ کروں گا یہاں پہ منشن کیا گیا ہے کہ ون نمبر جو ہے یہ میٹر کا سیریل نمبر ہے سیکرڈ نمبر پہ جو ہے یہ ٹوٹل ایکٹیو انرجی کلو وائٹ اور ترڈ نمبر پہ پریویس پی سے مطلب ہے پریویس میکزیمم ڈیمانڈ یعنی پریویس منت کا جتنا بھی یونٹ سے وہ آپ کو یہاں پہ شو کرے گا سی پور یعنی کرنٹ مہینے کا جتنا یونٹ سے یہ آپ کو آپ کے گھر کا لوڈ بتائے گا کہ ابھی کتنا لوڈ آنے اور سیکس نمبر جو ہے ایررز آپ کو دکھائی دے گا تو ایررز سے آپ کو آگاہ کروں گا کہ کون سا ایرر کورڈ کا کیا مطلب ہے تو یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہاں آپ کو نظر آ رہے کہ ایررز زیرو زیرو یعنی سیکس نمبر پہ آپ کو جب یہ چار یا پانچ زیرو دیکھنے کو ملے تو یہ نارمل کنڈیشن میں ہوگا اور جب ایررز زیرو سو آپ کو دیکھنے کو ملے تو نیوٹرل ایلیڈی آن یہ والا ایلیڈی جو ہے یہ آن ہوگا نیوٹرل والا اور آپ کا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ نیوٹرل وائر اس ڈس کنیکٹڈ کہ آپ کا نیوٹرل وائر جو ہے ان سیٹ پہ یا آوٹ سیٹ پہ یہ کارٹا ہوا ہے یعنی یہ کنیک نہیں ہوا ہے تو اسی وجہ سے یہ ایررز کوڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈسپلی کے اوپر اور ساتھ ساتھ یہ ایلیڈی جو ہے نیوٹرل والا ایلیڈی یہ بھی آن ہوگا ایررز ڈبل زیرو دس اس کا مطلب ہے کہ ارت ایلیڈی آن ارت لوڈنگ تو یہ ارت ایلیڈی یہ آن ہوگا مطلب ہے کہ جب یہ والا ایررز کوڈ آئے تو ڈسپلی کے اوپر دس نمبر ایررز کوڈ اور یہاں پہ ایررز ایلیڈی جو ہے سٹارٹ کرے گا بلنکنگ اور جب ایرر ٹریپل زیرو ون جب یہ ایررر کوڈ آئے تو ریورس ایلیڈی یہ آن ہوگا ریورس انرجی یعنی آپ کا یونٹ کنزمشن زیادہ ہوگا اور آپ کے جو ہے اس میٹر میں جو ہے پارٹ آئے گا تو آپ اس پارٹ کی ریزال کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ یونٹ جو ہے کنزمشن میں نہ جائے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جب کسی چیز کی میکزیمم ڈیمانڈ ہو جائے تو اس کی جو ہے ریڈ بل جاتا ہے کیونکہ دو سو یونٹ سے اوپر آپ جائیں گے تو آپ کے یونٹ کی پر ٹریپ جو ہے یعنی یونٹ کی پرائس وہ مختلف ہوگی یہاں پہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بہترین انرجی میٹر ہے ڈیجیٹل میٹر ہے انٹیلیجنس میٹرنگ سسٹم والوں نے یہ میں نے پکچر کیا ہے پیسکو کے ترو اور پیسکو نیپرا انٹی ڈی سی جتنے بھی پاور کمپنیاں ہیں وہ ابھی یہ جو ہے بناتے ہیں تاکہ موس سنسٹیو ہے اور اس میں جو ہے پرائٹ بھی نہیں ہو سکتا اس میں یونٹ چوری یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے علی رحمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ